اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے ایسے کریمنلز ہیں جو مختلف جگہوں پر روبریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو زیادہ ترچور پیسوں کو لوٹتے وقت پکڑے چاہتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ایسے جینئیس روبرز کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں جن کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن بینک کو سینٹرل روبری دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینک روبری ایک بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے اس میں نہ صرف ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جنہوں نے بینک میں پیسے انویسٹ کی ہوتے ہیں بلکہ حکومت اور بینک دونوں کو ہی بہت بڑے لاؤس سے گزرنا پڑتا ہے 2015 میں برازیل کے شہر فورڈ زیلا کے سینٹرل بینک میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اس روبری کو دنیا کی سب سے بڑی روبریس میں سے ایک مارا جاتا ہے یہ بینک دو ماہ کی پلیننگ اور ایک کمپلیٹ سٹریٹیجی کے ساتھ لوٹا گیا تھا اس کے مین روبرز دو لوگ تھے انہوں نے بینک سے دو بلکس کے فاصلے پر ایک پروپٹی رینڈ پر لی تھی اور اس دکان کو خریدنے کے بعد انہوں نے اندر ہی اندر ایک سرنگ کھوڈنا شروع کر دی تھی دو ماہ تک وہ اس سرنگ کو کھوتے رہے اور یہ کئی سو فٹ لمبی ہو گئی تھی جو کہ سیدھا بینک والٹ میں جا کر نکل آئی تھی جب وہ ٹنل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے بینک والٹ کے سنسرز اور الارم کو ڈسیبل کر دیا چھے اگست دوزار پانچ کو ان چوروں نے مل کر اس سرنگ کے ذریعے کیش کی پانچ کنٹینرز چوری کر لیے ان میں ایک سو ساٹھ ملین ڈالر سے بھی زیادہ رقم موجود تھی جیسے ہی اگلی صبح ایمپلائیز بینک کے اندر داخل ہوئے تو بینک کے اندر ایک ڈالر بھی موجود نہیں تھا ویل پولیس والوں نے اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی یہ لوگ کون تھے اور اتنی بڑی رقم لے کر کہاں قائب ہو کے اس بات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا ایونکہ انہیں آئیڈنٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکا یہ ریالی انبلیویبل ہے لیبنیز بینک رابری دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ 1976 میں لبنان میں ہونے والی سیول وار کے بارے میں جانتے ہوں گے اس جنگ میں ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ پورا لبنان ہی بربادی کے عروش پر پہنچ گیا تھا اسے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ رابرز نے ملک کے سب سے بڑے بینک بریٹش بینک کو لوٹنے کا فیصلہ کیا یہ 20 جنوری 1976 کا دن تھا یہ لوگ سب سے پہلے بینک کے ساتھ جڑے ہوئے کیتھلک چرچ میں انٹر ہوئے بینک اور چرچ کے دیوار آپس میں جوڑی ہوئی تھی اور یہ 8 لوگ تھے ان کے پاس M16 مشین گنز موجود تھیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ انہوں نے فائرنگ کر کے دیوار میں سراخ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح دیوار میں سراخ کر کے یہ بینک کے اندر انٹر ہو گئے اصل میں ملک کے حالات اتنے خراب تھے کہ کسی بھی توجہ بینک کی طرف نہیں تھی اور یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر بینک کی وال تک پہنچ گئے تھے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان لوگوں نے بینک میں انٹر ہو کر سیکیورٹی گارڈز کو اپنے ساتھ ملا لیا یہ پورے دو دن تک بینک کو لوٹتے رہے ویلن سیکیورٹی گارڈز اور چوروں نے مل کر بینک سے کرنسی سونا چاندیز زیورات بانڈز اور ایون کے سب کچھ چوری کر لیا انہوں نے جتنا سمان چوری کیا تھا اس کی قیمت ایک سو چیالیس ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی چوری کرنے کے بعد انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو ان کے پیسے دیئے اور وہ آٹھ کے آٹھ افراد وہاں سے وینش ہو گئے یہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے اس بات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اینیوے جو بھی ہو یہ دنیا میں آج تک کی جانے والی سب سے مطمئن راپریز میں سے ایک تھی کارٹن ہوتل راپری دوست دنیا میں آئے دن چوریاں اور ڈکیتیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں یہ بلکل ایک عام سی بات بن چکی ہے لیکن کچھ راپریز اتنی بڑی اور خطرناک ہوتی ہیں کہ ام کی بارے میں سن کر ہی بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں دوزار تین میں فرانس کے شہر کینس میں بھی ایک ایسی ہی راپری ہوئی تھی دوزار تین کے اندر کینس کے سب سے بڑے ہوتل کارٹن ہوتل میں ایک بہت بڑے بلینئر نے اپنے جیوز کی نمائش رکھی ہوئی تھی اس کا نام لیو ایوینرو تھا اور یہ اسرائیل کا رہنے والا تھا اٹھائیس جولائی دوزار تین کو اس ہوتل کے اندر ایک شخص ماست پہن کر انٹر ہوا اس کے ہاتھ میں ایک گن بھی موجود تھی جیسا کہ آپ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس شخص نے ہوتل میں انٹر ہوتے ہی گارڈ پر بندوق دان لی تھی حیرانگی یہ بات یہ ہے کہ وہ گارڈ کروڑوں کی جلری کی حفاظت کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک گن تک موجود نہیں تھی اس روبر نے گارڈز کے ہینڈز اپ کروا کر وہ ساری جلری ایک بیگ میں ڈالنا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد وہ نمائش میں موجود ہیرے سونا چاندی اور ایوین کے ساری قیمتی چیزیں لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اور وہ سیکیورٹی گارڈ اسے دیکھتا ہی رہ گیا جب آثارٹیس کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے پوری شہر کی پولیس اس چور کے پیچھے لگا دی لیکن کسی کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملا اس نے جو زیورات چرائے تھے ان کی ٹوٹل ویلیو ایک سو چھتیس ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی ویل انویسٹیگیشن میں اسے ڈونڈنے کی بہت کوشش کی گئی اور ایون کے اس کے سر پر ون پوائنٹ تھری ملین کا نام بھی رکھا گیا لیکن یہ شخص ایسے غائب ہوا کہ آج تک کسی کو نہیں ملا دار السلام بینک رابری دوستو آپ سپنے اکثر بینک کے باہر سیکیورٹی گارڈز دیکھے ہوں گی ان کا کام بینک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی بینک کی حفاظت کرنے والا خود ہی اسے لوٹنے کی کوشش شروع کر دی سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن دوزر ساتھ میں بغداد کے ایک بینک دار السلام میں کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اس بینک کے باہر رات کے وقت دو گارڈز جیوٹی کیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس بینک کو لوٹ کر فرار ہو جائیں اس وقت عراق میں سیول وار چل رہی تھی اور ملک کی حالات بہت ہی خراب تھے گیارہ جولائی دوہزر ساتھ کی رات کو انہوں نے بینک کا تعلق توڑا اور اس کے اندر گھوس گئے انہیں بینک کی وارڈ کو کھولنے میں کافی زیتہ مشکل ہوئی لیکن دو گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے بینک میں موجود سارا کا سارا پیسہ نکال لیا تھا ویل اس وقت بینک کے اندر دو سو بیاسی ملین ڈالر موجود تھے اس روبری کو ہسٹری کی سب سے بڑی روبری کہا جاتا ہے ایونکہ اس کے بارے میں گینیس بوک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے سب سے حیرانکی کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں گارڈز اتنا سارا کیش لے کر وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے انہوں نے کسی کا پرس چورایا ہو ان دونوں کو ڈونڈنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا یہ دونوں شخص آج بھی لا پتہ ہیں ائرپورٹ ڈائمنڈ روبری دوسرے دنیا میں جبنی بھی روبریز ہوتی ہیں ان میں اینڈ پر پولیس یا انویسٹیگیشن آفیسرز چوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں لیکن کچھ روبریز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں کریمنلز کو پکڑنا تو دور ان کا ناموں نشان ڈونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ایسی ہی سٹوری ہے 25 فروری 2005 کو ایمسٹرڈ ایم کے نیشنل ائرپورٹ پر دو فولی آمنڈ ورکرز انٹر ہوئے انہوں نے ائرلائن میں کام کرنے والے ایمپلوائیز کا ڈریس پینا ہوا تھا اور ان کے پاس اسلا بھی موجود تھا ان کا ڈریس اور اسلا دے کر کسی کو بھی ان پر شک نہیں ہوا کیونکہ سب کو لگا تھا کہ یہ ایرلائن کے گارڈز ہیں انہوں نے کارگو ایریا سے ڈائیمنڈ کا برا ہوا ٹرک باہر نکال لیا ویلیز ٹرک میں انکٹ ڈائیمنڈ اور بہت سے قیمتی سٹونز بھی موجود تھے انہیں ایمسٹرڈ ایم سے بیلجیم لے کر جایا جا رہا تھا ویلین چوروں کو وہاں پر کام کرنے والے بہت سے ورکرز نے دیکھا بھی تھا لیکن کسی نے ان پر خاص توجہ نہیں دی سب کو یہی لگا تھا کہ یہ ایرلائن ایمپلائز ہیں لیکن اصل میں یہ دونوں روبرز تھے اس واقعے کے ایک گھنٹے بعد سیکیورٹی کو ائرپورٹ کی باہر ایک خالی کارگو ٹرک نظر آیا جب جانش پرسال کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی ڈائیمنڈ سے برا ہوا ٹرک تھا لیکن وہ لوگ کون تھے اور ڈائیمنڈ لے کر کہاں فرار ہو کے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آسکی ان قیمتی ہیروں کی قیمت بہتر ملینڈ ڈالر سے بھی زیادہ تھی لیکن ان روبرز کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ایون کے پولیس یہ بھی نہیں جانتی کہ ان روبرز نے ان ہیروں کو بیچا کہاں تھا اور یہ کہاں پر فرار ہو گئے تھی اینیوی جو بھی ہو یہ چوری واقعی میں بہت جینئیس تھی اسابیلا میوزیم روبری دوستو اب جس روبری کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے ہسٹری کی سب سے بڑی روبرز میں شمار کیا جاتا ہے یہ ڈکیتی انیسن نوے میں باستن کے ایک پرائیویٹ میوزیم میں کی گئی تھی اس کا نام اسابیلا گارڈنر میوزیم تھا یہ رات کے ایک بچے کا وقت تھا اور میوزیم کے باہر دو گارڈ بھی موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ دو افراد پولیس کا یونیفارم پہن کر ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھ گوچھ کرنا شروع کر دی کچھ دیر بعد ان پولیس والوں نے ان دونوں گارڈ کے ہاتھوں پر ہتکڑیاں لگا دی اور انہیں ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیا جب ان گارڈ نے پوچھا کہ ان کے ہاتھوں پر ہتکڑیاں کیوں لگائی گئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس والے نہیں بلکہ اصل میں روبرز ہیں اور وہاں ڈکیتی کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے میوزیم کے تالے توڑ کر وہاں سے تیرا بہت ہی کیمتی پینٹنگز چوری کر کے اپنی وین میں رکھ لیں کارڈز کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اسلا بھی موجود تھا اینیوے جو بھی ہو وہ لوگ پینٹنگز لے کر وہاں سے فرار ہو گئے اس واقعے کے بعد آج تک وہ دونوں شخص اور وہ پینٹنگز پوری دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں ایونکہ انہیں بلیک مارکیٹ میں بھی سیل نہیں کیا گیا ویل وہ دونوں چور اور یہ پینٹنگز کہاں پر وینش ہو گئی یہ بات ابھی بھی ایک مسٹری ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹی وی پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ